تو دوستو آج ہوگئے 7 اکٹوبر 2020 بیہر سمیت دیش دنیا کی بڑی اتار سمجھا لے کیا صرف آپ کے لئے چلیے فرافت خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافت چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تک اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر بیہر میں آگامی ویدھان سبھا چناؤں کے لئے انڈیے کے بیچ منگلوار کو سیٹو کے بٹوارے کا اعلان ہو گیا ہے اس دوران مکمہ دیش کمان نے لوگ جنشکتی پارٹی کے ادھک چراغ پاسپان کا بینا نام لیے حملہ بولا ہے انہوں نے چراغ پاسپان کو راو ملاز پاسپان کے راست سبھا بھیجے جانے کے طریقے کو بھی یاد دلائی دی ہے نیتیش کمان نے یاد دلائیا ہے کہ راو ملاز پاسپان جیڈیو کی مدد سے ہی راست سبھا گئے تھے بیہر کے موقع میں نیتیش کمان نے چراغ کو لے کر کہا ہے کہ کون کیا بولتا ہے اس میں ہماری کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے ہم چاہتے کہ راو ملاز پاسپان جلدی سے ٹھیک ہو جائے راو ملاز پاسپان راست سبھا میں پہنچے وہ بی جے پی اور جیڈیو کی مدد سے ہی پہنچے تھے راج کی ویدان سبھا میں لجی پی کی دو سیٹے ہیں کیا دو ویدائک والی پارٹی راج سبھا کا سانسد بن سکتی ہے یہ بات نیتیش کمان نے کہا آگے نیتیش کمان نے کہا ہے کہ اگر کسی کے من میں کچھ بات ہے تو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے آج کے دوسری بڑی خبر بیہار ویدان سبھا چناؤں کے لیے راجت نے منگلوار کو دیر شام تک پہلے چرن کے اپنے سبھی پرتیاشیوں کو سمبل دے دیئے ہیں حالانکہ پارٹی نے پرتیاشیوں کی کوئی ادھگرکت سوچی جاری نہیں کی ہے راجت کے حصے میں پہلے چرن کی 71 میں سے 42 سیٹیں آئی ہیں جبکہ کانگریس کو 21 اور مالے کو 8 سیٹیں ملی ہیں راجت نے 17 موجودہ ویدائکو کو پھر سے میدان میں اتارا ہے وہیں 17 نئے چہرے کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے جو پہلی بار چناؤں میدان میں ہے آپ کو بتا دے کہ پورو ویدائکو اور دوسرے دلوسو آئے لوگ کو بھی نراشت نہیں کیا گیا ہے دیر راہ تک سیٹوں کو لے کر رسہ کسی چلی ہے چین پور سیٹ کانگریس کے خاتے میں چلی گئی تو اس کے بدلے میں راجت نے ساسا رام اور گووین پور سیٹ کانگریس سے لے لی ہے آج کی تیسری بڑی خبر مہا گر بندن کو ایک اور جھٹکا بیہار میں اکلے چناؤں لڑے گی جے ایم ایم آر جیڈی سے رشتے پر لگ سکتا ہے بڑک جی آپ کو بتا دے کہ جھارکن میں سکتا جھارکن مکتی مورچہ نے بیہار ویدان سبہ چناؤں کی ساتھ سیٹوں پر اکلے چناؤں لڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے پارٹی نے جھا جھا چکائی کٹیڑیا دھمدہ منیہاری پرپیتی اور نات نگر سے پرتیاشی اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے جھامومو کے کیندر مہا سچیپ سپریو بھٹچاری نے منگلوار کو پارٹی مکھیالہ میں پریس وارتہ کے دوان کہا ہے کہ پارٹی اور سیٹوں پر چناؤں لڑنے کے لیے سنگٹھن کا اس طرح پر سمیچھا کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جھامومو نے شروع سے کہا ہے کہ ہم نے جھارکن کو شنگس کر کے حاصل کیا ہے خیرات میں نہیں پایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جھارکن میں راجت سے راجنیتی کے رشتے کی سمیچھا ہوگی جھارکن میں جھامومو کے نیترت میں بنے گڑ بندن میں راجت شامیل ہے آپ کو بتا دے کہ راجت کے ایک ماتر ویدھائک ستیانان بھوکتہ سرکار میں منتری ہے آج کے چوتی بڑی خبر بیہار ویدھان سباچناؤں کے لیے انڈیا میں سیٹوں کا بٹوارہ ہو گیا ہے جیڈیوں کے 115 اور جیترنا ماجی کی پارٹی ہم کو سات سیٹیں ملی ہیں بھاجپا کے خاتمیں 111 سیٹیں گئی ہیں لیکن وہ اپنے کوٹے سے مکہ سہنی کی وکاشیل انسان پارٹی کو کچھ سیٹیں دے دیں گی اس موقعے پہ بھاجپا نے ایک بار پھر یہ بھی ساف کر دیا ہے کہ جیڈیوں کے اسے کم سیٹیں آنے پر بھی مکہ منتری نیتیش کمار ہی بنیں گے پٹنا میں آئیوجیت پریس کانفرنس میں سیم نیتیش کمار نے گڑ بندن کی سیٹوں کا عیران کیا ہے لوچپا کے انڈیا سے الگ چناؤں لڑنے کو لے کر اپن مکہ منتری ششیل کمار موڈی نے کہا ہے کہ رام ملاس پاسوان سوست ہوتے تو ایسی استثیتی نہیں آتی انہوں نے کہا ہے کہ ضرورت پڑے گا تو ہم چناؤں آئیوج کو لکھ کر دیں گے کہ انڈیا سے جوڑے صرف چار دل ہی چناؤں پرچار میں پردھان منتری نیند موڈی کا چطر یعنی فوٹو کا استعمال کر سکتے ہیں انہیں کسی کو بھی پردھان منتری کا فوٹو استعمال کرنے کا عدیقار نہیں ہوگا آج کی پانچوئی بڑی خبر سانسادہ سعود دی نوے سی کے پارٹی آل انڈیا مجلس اتیاد المسلمین بیہا ویدان سبا چناؤں کے لیے بنے راشتی لوگ سمتہ پارٹی اور بہوجن سماش پارٹی کے گھڑ بندن میں شامل ہو چکی ہے رلی سپی کے ادھکچ اپرین کشوہ نے منگلوار کو اس کا اعلان کر دیا ہے اپرین کشوہ نے کہا ہے کہ اگلے تین سے چار دینوں میں اس گھڑ بندن اور اس کے بارے میں جانکاریاں میڈیا کو ساجہ کی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ سعود دی نوے سی کے پارٹی ہمارے گھڑ بندن کے ساتھ جر گئی ہے اگلے دو سے چار دینوں کے انتر پر سبھی نیتا ملکہ گھڑ بندن کے نام کے بارے میں اور سمبھنی دوسری جانکاریاں ساجہ کریں گے آپ کو بتا دے کہ پچھلے مہینے سعود دی نوے سی کی پارٹی نے پور سانساد دیویندری آدف کے پارٹی سماج وادی جنتر دل دیموکریکٹک کے ساتھ بیہار ویدان سبا چناؤں کے لیے گھڑ بندن کا اعلان کیا تھا اپیند کشوا کے اس اعلان کے بعد سعود دی نوے سی کی پارٹی ان کے گھڑ بندن کے ساتھ جر چکی ہے اب سوال ہے کہ دیویندری آدف کے پارٹی بھی اس گھڑ بندن کا حصہ ہوگی یا پھر نہیں آپ کو بتا دے کہ پچھلے سبتہ مہا گھڑ بندن سے الگ ہونے کے بعد اپیند کشوا نے مایہ وطی کی بی ایس پی کے ساتھ گھڑ بندن کر کے اپیند کشوا کے اعلان کے بعد اس بات کے سنکیت مل رہے تھے کہ ان کی کوشش ہے کہ بیہار میں جتنی بھی چھوٹی پارٹیاں الگ الگ گھڑ بندن کر کے چناؤں لڑ رہی ہے انہیں ملا کر ایک بڑا گھڑ بندن بنانا چاہیے تاکہ چناؤں میں انڈیا اور مہا گھڑ بندن کو چناؤں دی جا سکے مہت بڑی بڑی دو مہارا شاہ کے سرکار کے بیروز میں بات کر رہا تھا مہارا شاہ کے پولیس کے بارے میں بات کر رہا تھا اب وہ جنتہ رہی مائٹنٹ پہ جوائن کرنے والے ہیں یہ سب چیزیں جو ہوتے ہیں اس بھی جنتہ بھی جو ملکم کنی ہے ہم جس مجھے کے لیے آج یہاں پر آئے ہیں بسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارس سے جب سے لوگ ڈاؤن لگا کے مارس سے لے کر ابھیو کر کتنے ایسے سنکٹہ ہیں جنہوں نے سرکار کو نیویلنم دیا کہ اس پیلٹ کے اندر جب انہی طرح سے کاروبار بند تھے لوگ دھروں کے اندر پیٹھے ہوئے تھے مجھے تھے کچھ کا بھی نہیں سکے لے اور اس کے پاس جو لائٹ کا بل اپنے ہوتا آیا ہے سبھی لوگوں کا تو وہ ایسے توقات والے آرے ہیں اب جب سنجھے کاروبار خوبی طرح سے بند تھے کچھ چل نہیں رہا تھا اور اگر سرکار کے آڑ کے پیٹھی ہوگی ہے کہ نہیں آپ کو سب پورا بل دینا پڑے گا ہم نے اپنے طور کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ گفار غاندی صاحب جب انہم آرہ شرائے کے کاریر دیپش ہے انہوں نے ہم نے سب میں میل کر دو 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 نینے دن دیئے ایک جولائی کے مہینے میں دیا تھا اور ایک اوگرش کے مہینے کے اندر ہم نے یہ دیا تھا کہ اس کے اپنے پہینہ دیپ کے ریایت جب بھی جائے تاکہ لوگ ہے تو اس کو بھر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی نہیں بوٹا ہوں تو ہم نہیں بھریں گے جد کے ہمیں لیکن سرکار وہ سمائے لے کر آ رہی ہے کہ جہاں پر کچھ فیصلہ لینا پڑے گا اس لیے ہم نے آپ کے فیصلہ لیا رہے ہیں سرکار کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ رہا ہے ہم مہاراشرہ کی جدکہ سے یہی انروڈ کرنا چاہیے کہ آپ کا جتنا بھی بھی لائے رہے ہیں اس کا امیہ 50 پرشنٹ آپ نے بھیڑھنا ہے 50 پرشنٹ کے اوپر آپ نے بھیڑھنا نہیں ہے اور ہم مہاراشرہ کی سرکار کو ایک مہنے کا سمیہ دے رہے ہیں آج 6 اکٹوبر ہے 6 نومبر تک مہاراشرہ سرکار میں اس کے اوپر کچھ کچھ فیصلہ کرنا چاہیے ہم 50 پرشنٹ بھرے گے جس کا بھی 10,000 آیا ہے 5,000 بھرو 20,000 آیا ہے 10,000 بھرو تو باقی کا جتنا بھی 50 پرشنٹ کا ہے اس کے تعلق سے سرکار میں ایک مہنے کے اندر کوئی نیرنے میں بھیڑا اگر وہ نیرنے نہیں لیتی ہے تو مجبورا ہم کو اگوبار کرنے والے چھوٹا بیوباری ہو ریسیڈنشل والے ہو یا بڑا کاروبار کرنے والے لوگ ہو جب سب کو ہی نفصان ہوا ہے تو وہ نفصان کو دیکھتے ہوئے 6 نومبر تک اگر سرکار فیصلہ نہیں کرتی ہے تو مہاراشرہ کیا کہ پوری جنتہ نے کرتا ہے کرلی کہ اب ہم ہم تو ایک کا ساتھ نہیں دیکھے کچھ میں اگر ہم نے سب نے اگر یہ کرتا ہے کرلی ہے کہ ہم نومبر کے بعد سے ایک روپے کا بل نہیں کریں گے آپ اتنے لوگوں کا اوپر ایکشن لیں گے چاپنے کا یہ کریں گے گے یہ جنتہ کی مان ہے ہم اس کے اوپر سے ہم نے پورا ڈیٹیل ہم نے study کیا ہے دیکھیں آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ سرکار اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتی ہے سرکار اگر چاہے تو بہت کچھ مان کر سکتی ہے سرکار نے کیا بھی ہے بہت سارے اس کے اوپر مان کر سکتی ہے ہم یہ چاہے ہیں تو اس کے تعلق سے بھی ایک ادھارنگ کے دور کے اوپر میں بلوک سبھا کے اندل ایک انڈسٹری کے تعلق سے ایک جب بہت آشن دے رہا ہاتھا ہے دیکھتے ہیں پچھلے جب سے موڈی سرکار آئی ہے انہوں نے کنکل لوگوں کے خرضے ماف کیے ہیں اور کنکل لوگوں کو پیسہ لے کر یہ بولا ہے کہ تو ہڑ جاؤ یہاں سے اچھا للیت موڈی ایک سو پچیس کروڑ روپی ہے ایک سو نہیں نہیں للیت موڈی ایک سو پچیس کروڑ روپی ہے 2015 میں تھا گیا کہاں ہے مارکہ میں ہے بہت اچھا آئیائنڈ سرکار 2015 یعنی blast سرکارت میں ویجائے مالیہ 9000 کروڑ روپی دو ہزار سولہ میں ابھیجاز میں بیٹھے انڈیاں پائے پائے کریں اور لندن ابھی لندن میں ہے 9000 کروڑ روپی جتیم مہتا 7000 کروڑ روپی دو ہزار سولہ میں ابھیجاز میں بیٹھے اور کیریبین آئیلینڈ بہت ہی خوبصورت جو آئیلینڈ ہے وہاں پہ چلے کے یا آپ کو میرا پیشہ لے کے اوڑے لے جاتے ہیں نیہول چوکسی 14327 کروڑ روپی 14357 کروڑ روپی دو ہزار اٹھرہ گھوڑی سرکار دو ہزار اٹھرہ میں بیٹھے تھیریبین آئیلینڈے لے کے تھیریبین میں بہت ہی خوبصورت جو آئیلینڈ ہے ایسے اگر کھل ملا کے اگر دیکھیں کہ ابھی بینک آف مہاراشتہ کے جو بینک آف مہاراشتہ کے جو سیکریٹری ہے اور انڈیا کے دیوی درموزا مکر صاحب انہوں نے ہم کو کچھ آگریز دیا تھے کہ کتنے لاکھ کروڑ روپیاں گورنمنٹ نے ایسے ہی ان کے خرید کے جتنے بھی لوگ ان لوگوں کو معاف کیے ہیں یا ان لوگوں کو کرزہ دیا ہے یہ دوبارہ کرزہ جیسا اڈانی گروپ کے اوپر آپ کو کتنا دیا ہے لون پتا ہے آپ کو مطلب اس میں سے ہم کتنے بھی اگر بیٹھے کے لئے وہ اگرے کو لکھنا چاہے تو 1.37 لاکھ کروڑ اب اس کو لکھتے کیسا بھائے ہمارے تو کنفیوز ہو گیا تھا کہ اس کو لکھوں کیسا کریں موسیقی